موسیقی موسیقی سری نگر کے تیل بل علاقے میں ایسے ہی بونسٹرز رہتے ہیں جنہوں نے اپنے آباو اجداد سے اس خنر کو سیکھا اور اب نہ صرف اپنے علاقے بلکہ جمہو کشمیر سے لوگوں کی ایک خاص تعداد ان کے پاس سیکھا اس کے ساتھ سیکھا اس کے ساتھ سیکھا تو پھر جب وہ تھوڑا ایجڈ ہو گیا پھر ہم نے سیکھا باپ کے پاس بیٹھا اس نے ہم کو سیکھا تو میں سیکھا یہ کہا ہوں مگر یہ پیڑی در پیڑی چلتا ہے اپنی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کا علاج تلاش کرنے آتے ہیں کہ میری ماما کو بھی ایک دن لگی تھی پیر میں تو اس نے وہ ہوسٹل گئی تھی میں یہ بات آپ کو بولگا ہوسٹل وہ گئی تھی اس کو شگر تھا وہ ڈیابیٹک ویشنٹ ہے تو اس کو ڈاکٹر نے تب بولا تھا آپ کو پنس ڈالنی ہے یہاں سے اس کی ایج ہوگی تو پھر جب ہم نے ایک سرے وغیرہ ان کا چیک کیا تو پھر ہم یہاں پہ آئے تھے تو اللہ نے ان کو بہت یہ دیا ہے کہ بہت زیادہ ریسپیکٹ شفا بھی اور لوگ ان کو بہت زیادہ ریسپیکٹ بھی کرتے تو پھر ماما کو ہم نے یہاں پہ لیا تو وہ اچھے سے ہم تین چار باری یہاں پہ آگے تو سارا اس کو ٹھیک وہ واپس ریکاور ہو گئے وارنہ اس کو وہاں پہ بورے تھے ہوسٹل میں پینس وغیرہ سرجری کرنی ہے تو اور مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ وہاں پہ پلسٹر کرتے ہیں دو مہینے بیٹھ ملب ریسٹ کرنا ہوتا ہے چاہے پیر میں لگے گی پھر ملب ایک پیر سے چلنا ہی نہیں ہے تو ان کے حساب سے یہ سب سے اچھا سلوشن ہے جو یہ یہاں پہ اپنے حساب سے کرتے ہیں اللہ نے ان کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم دو تین باری یہاں پہ آتے تو ہمیں ٹھیک ٹھیک سے اچھے سے سارا کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے چاہے کچھ بھی ہو ہڑیوں کا مسئلہ اکثر یہ ہڑیوں کا یہ مسئلہ جو ہے وہ ٹھیک کر دیتے اچھے سے یہ تو ہمیں اپنا ہے کہ یہاں پہ آتے کپوارہ سے لوگ سونمرک سے لڈاک سے لہ سے جب انسان کو لاتا ہے کہ فرق تو ہمیں پڑتا ہے تو کیوں نہ ہمیں یہاں سے جمع جانا پڑے بٹ یہاں پہ تو فرق پڑتا ہے تو ان کا میں نے بہت زیادہ سنا ہے نور محمد صاحب کا کشمیر میں بہت سے لوگ ہڑیوں کے علاج کے لیے کسی آرثوپیڈک سرجن یا جنرل فیزیشن کے بجائے بونسٹرز کے پاس جانا پسند کرتے ہیں کشمیر میں مقامی لوگوں کا یہ گروپ روحانی قوت کی بنیاد پر مختلف آرثوپیڈک زخموں کا علاج کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں یہ پیڑی در پیڑی چلتا ہے کتنے سالوں سے اس علاقے میں کچھ آپ کو پتا ہے کتنے سالوں سے ہی چلتا ہے اس وقت مجھے لگتا ہے جو میرا دادا تھا وہ لگ بگ سو سال اس نے کیا اور باپ نے بھی سو سال کیا اور مجھے ہو گیا پنتیس سال یہ کام کرتے کرتے جس طرح سے میں نے آغاز میں ہی کہا کہ سائنس نے کافی زیادہ ترقی کر لی ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ لوگ جو ہیں اپنا کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو ابھی بھی آپ پر یقین ہے تھوڑا سا اس کے بارے میں ہمیں بتائیے گا کہ کیسے آپ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں اور لوگوں کا بھلو سا کہتے ہیں یہ بات ہے جو پیشنٹ آتے ہیں ہمارے پاس وہ پہلے برزولہ جاتے ہیں یا پریوٹ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ادھر پیسز زیادہ لگتا ہے چاہے اس کو فرکچر ہوتا ہے چاہے کریک ہوتا ہے پھر آتا ہے ہمارے پاس ہم پوری کوشش کر کے ساتھ اس کو ٹھیک کرتے ہیں انشاءاللہ تو جو سائنس نے یہ ترکی کیا جو ایکسری اس وقت ہمارے پاس لاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں وہ ایکسری اس کو کیا کرنا ہے اگر ہمارے بس کی بات ہے تو ہم کریں گے تو ہم اس کو بولتے ہیں ہم کریں گے یہ ٹھیک انشاءاللہ تو اگر نہیں ہوگا تو ہم اس کو بولتے ہیں آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ چاہے برزولہ جاؤ چاہے جے ویسی جاؤ چاہے پریوٹ جاؤ ہم اس کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں جب ایکسری ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہمارے سامنے میں نے دیکھا ایک شخص آپ کے پاس آئے تھے اور آپ نے ہلکی سے دو بینڈیڈ اس کو لگائے اور اس کا درد جو ہے ٹھیک ہو گیا تو کیسے آپ کو درد کہاں پر ہے یہ بات تو صحیح ہے یہ ٹھیک اپنی سوال کیا اس کو ڈسلوکیٹ ہو گیا جو ڈل گیا اپنی جاگہ سے اس کو کشمیری میں کہتے ہیں زور وہ ڈسلوکیٹ ہو گیا ڈسلوکیٹ ہم کو پتا ہے وہ اردو میں بولتے ہیں اصلی بولتے ہیں کشمیری میں زور لگ گیا اس کو کیا اٹھایا اس نے یا گر گیا ہم اس کو فش لگاتے ہیں ایسی طرح ہم کو پتا ہے کسی طرح وہ فش کرنا ہے اس کو جب فش لگاتے پھر پٹی اس کو مارتے ہیں اوپر پٹی سے اس کو کھیچ ہوتا ہے ہڈی کو پھر فارق ہو جاتے ہیں جس طریق سے میں نے کہا کہ سائنس نے کافی زیادہ ترقی کر لی اس کے باوجود آپ اپنا کام انجام دے رہے ہیں کہیں پہ آپ کو لگتا ہے کہ جو سائنس کی ترقی ہو رہی ہے اس نے آپ کے کام کو کم کر دیا بہت کام بھی کیا اور آسان بھی کیا ہمارا کام پہلے زمانے میں تھا ایک ایسری نہیں تھا مگر اس وقت ایک ایسری آ گیا باقی میٹیریل آ گیا بندیج آ گیا پلستر آ گیا ہم سے اس وجہ سے بہت فارق ہو گیا ہمارے ہاتھ میں بھی بہت بھرک آ گیا اس میں کسی کو بندیج لگاتے ہیں کسی کو پلستر کرتے ہیں یا ایک ایسری ہمارے سامنے ہوتا ہے اس سے ہمیں بہت فارق پڑ گیا آسانی بھی اس سے آئی لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے آپ کے جو پیشنٹس جو آپ کے پاس آیا کرتے ہیں وہ بھی کم ہو نہیں کام نہیں ہوا پیشنٹس تو برابر آتے ہیں اگر آسانی ہوا اس سے پیشنٹس جو ہمارے پاس آتے ہیں اس سے کوئی کمی نہیں ہو گئی پیشنٹس تو برابر آتے ہیں کہاں سے آپ کے پاس پیشنٹس آتے ہیں کیا صرف اپنے علاقے سے آتے ہیں یا اس سے باہر نہیں باہر سے اوڑی سے آتے ہیں یا مطلب یا ٹنگڈار سے آتے ہیں بانال سے آتے ہیں یا گریز سے آتے ہیں یا بانڈی پورا سے آتے ہیں یا بڑھگام سے آتے ہیں بہت لوگ آتے ہیں دور دور جگہ سے آتے ہیں ہمارے پاس دونڈ کر کے لاتے ہیں تیل بلکاں ہیں پھر ہمارے پاس پہنچتے ہیں چارجز وغیرہ کا کیا حساب رہتا ہے چارجز ہے ایک اس وقت جو اس وقت زمانہ آ گیا اس وقت مہنگائی بہت ہے سب ہی کو پتا ہے بانڈیج ہے ٹیپ ہے مانگتے ہیں کس کو نہیں آپ نے دیکھا خود بھی جو مرضی ہوتا ہے وہ دیتے ہیں اگر کسی کو زیادہ لگتے ہیں ہم بولتے ہیں اس کو زیادہ لگتے ہیں اور دے دو مگر پھر بھی ہم مانگتے ہیں آپ نے کہا کہ 30-35 سال سے آپ کی کام کر رہے ہیں تو کون کون سے پیشنٹس آپ نے ٹھیک کی ہیں صرف یہی چھوٹے موٹے یا کوئی خاص پیشنٹ تھا خاص پیشنٹ جس کو یہاں فریکچر ہوتا ہے یا یہاں فریکچر ہوتا ہے بہت فریکچر والا پیشنٹ ٹھیک ہو گیا ان 35 سالوں میں میں نے بہت انشاءاللہ انشاءاللہ بہت دیکھا پیشنٹ کیا ان کو ٹھیک ایسا پیشنٹ جو آپ کو یاد ہو جو ہسپٹل سے بھی واپس لٹایا ہو اور پھر آپ کے پاس ہاں بہت 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 پیشنٹ آتے ہیں ہم پلستر اس کو کارتے ہیں پھر دیکھتے ہیں بات تو یہ ہے ہسپتال جو لوگ جاتے ہیں ان کو ٹائم ہونا چاہے وہاں میں نے یہ ایک بات ہے ڈاکٹر بھی علاج کرتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی پورا دیان دیتے ہیں پیشنٹ کو مکر ٹائم نہیں ہوتا ہے پیشنٹ کو وہ بیٹھیں گے مرزولہ میں ایک مینے یا دو مینے ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس یا پیسے بھی نہیں ہوتا ہے کسی کے پاس جو گاؤں سے آتے ہیں ان کو پیسے نہیں ہوتا ہے اتنا کہ وہ لگ سکتے ہیں ادھر ایک مینے بیٹھ سکتے ہیں دو مینے بیٹھ سکتے ہیں اتنا پیسے نہیں ہوتا ہے گاؤں میں گاؤں میں مزدوری کرتے ہیں لوگ ان کو اتنا پیسے نہیں جنہا سیری نگر میں ہوتا ہے اس طرح سے آپ نے کہا کہ پچھلے تیس پہنٹیس سال سے آپ بھی کر رہے ہیں آپ کے والدین جو ہیں وہ بھی کر رہے تھے ان کے جو دادہ پر دادہ تھے وہ بھی یہ کام کر رہے تھے لیکن کیا آنے والی جو نسلے ہیں وہ اس کام میں دلچسپی رکھتی ہیں کیونکہ اب دور جو ہے بدل رہا ہے سائنس کا زمانہ آ رہا ہے کیا وہ بھی اس چیز میں یقین رکھتے ہیں ہاں وہ بھی کرتے ہیں یہ کام اور یقین بھی رکھتے ہیں کوشش کرتے ہیں آگے بھی چل سکتے یہ کام کوشش کرتے ہیں ہمارا کوشش ہے یہی کہ ہم آگے بھی اس کام کو انجام دے سکتے ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں سب اوپر والے کے ہاتھ میں ہے ہمارا کوشش جائری رہتا ہے آپ کے جو بچے وغیرہ ہیں وہ کیا کرتے ہیں یہی کام کرتے ہیں اور واقعی ہم یہ جو زمینداری ہے ملک کھیتی باڑی ہے وہ بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ بھی کرتے ہیں یہ کام بھی انجام دیتے ہیں اس سے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ جو اس طرح کی پیر حکیم ہوا کرتے تھے وہ زیادہ تر جو آج کی تعلیم ہے دنیاوی تعلیم جو ہے وہ زیادہ نہیں رکھ دیتے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اب اس طرح کیسے دور بدل رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ تعلیم ہونا بھی ضروری ہے یہ اس فن کو حاصل کرنے کے لیے یا اس کو آگے چلانے کے لیے تعلیم کتنی ضروری ہے جو یہ ہمارا فن ہے نا یہ جو ہمارا حکمت ہے تعلیم کے بغر آپ آگے نہیں چل سکتے تعلیم کے بغر نہیں ہوگا جو جس کے پاس تعلیم ہوگا یا جس کے پاس جانچ ہوتا ہے کہ میں ایک ایس ری دو دیکھنوں کا اس کو فریکچر کہاں ہے یا کرک کہاں ہے وہ کر سکتے باقی جو انپڑھے وہ نہیں کر سکتی اس دور میں پہلے دور کیا تھا وہ چھوڑو اس دور میں وہ نہیں کر سکتے جس کے پاس تعلیم نہیں ہے اگر آپ سے پوچھیں کہ آپ نے ایک سرے جو دیکھتے ہیں آپ نے وہ کہاں سے سیکھا کیا آپ کی میڈیکل میں کوئی تعلیم تھے یا کس طریقے سے نہیں میڈیکل میں تعلیم نہیں تھی خود با خود جو اس گھو میں آدمی جاتے ہیں جب وہ نیچے کی طرف جاتے ہیں وہ خود با خود سیکھتے ہیں فریکچر کہاں ہے کریک کہاں یا ہم کو کیا کرنا ہے یہ جمعہ لڑانا پڑتا ہے اس کام سے پھر ہوتا ہے ایسے تیرہ نہیں ہوتا ہے میں نے کسی کے پاس نہیں گیا کہ مجھے سیکھ دو یہ کام مگر ہسپتال ہسپتال نہیں گیا ادھر نہیں سیکھا اپنے والدین سے ہی سیکھا کیا اس سے اتنی کمائی ہو جاتی ہے کہ آپ اپنا گھر وغیرہ اچھے سے چلا پاتے ہیں یا کچھ اور کام نہیں کرتے ہیں نہیں گھر کی بات نہیں ہے ہم اور بھی کام کرتے ہیں جو ہمارے پاس زمین میں مین ہے اس کو بھی پیسے آتے ہیں وہ بھی گھر میں لگاتے ہیں جو یہ ہے یہ تو لوگوں کا سیوہ کرتے ہیں جو جہاں جتنا مرضے ہیں وہ دیتے ہیں بس ناظرین کرم جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ نور محمد صاحب جو ہیں جو ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ یہ ہیریڈیٹریل ہے ان کے جو والدین ہیں وہ کرتے آئے دادا پڑ دادا جو ہیں وہ کام کرتے آئے اور انہی سے انہوں نے اس چکھا لیکن تعلیم میں اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والی جو نسلیں ہیں ان کی وہ بھی اس کام میں دلچسپی رکھتی ہیں اور اس کام کو بخوبی کر رہی ہیں کیونکہ اکثر اور بیشتر ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں جو کسی فن میں ماہر ہوتے ہیں ان کی آنے والی جو نسلیں ہوتی ہیں وہ جدید دور کو دیکھتے ہوئے اس فن کو جو ہیں بھول جاتی ہیں اور یہ فن جو ہیں ختم ہونے کی کگار پر پہنچ جاتا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ ان کی جو جنریشنز ہیں آنے والی جنریشنز جو ہیں وہ اس کام کو بخوبی کرتی ہیں اور اس میں دلچسپی بھی رکھتی ہیں